دریائے گھومتی کے کنارے بسا شہر لکھنو اپنے باغات، تہزیب اور لذیذ کھانے کے ساتھ ہی چکنکاری کے لیے بھی مشہور رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ چکنکاری کی شروعات مغل شاشک جہانگیر کے زمانے میں ہوئی تھی لیکن چکنکاری کی پرورش لکھنو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوئی ویسے تو چکنکاری بھارت کے ان شہروں میں بھی ہوتی ہے جیسے دلی، ممبئی لیکن چکنکاری کا دل لکھنو کے لیے دھڑکتا ہے اور یہاں کا چکن لکھنوی چکن کے نام سے پورے دیش میں مشہور ہے یہاں کے بارے میں تبھی تو کہا جاتا ہے کہ یہاں چکن کھایا ہی نہیں جاتا پہنا بھی جاتا ہے ایک چکن کا کپڑا تیار کرنے میں کئی لوگوں کی محنت لگتی ہے اور یہ کئی چڑنوں میں پورا کیا جاتا ہے کیونکہ سارا کام ہاتھ کا ہوتا ہے تو اس میں وقت بھی کافی لگتا ہے پہلے تو ہم لوگ کپڑا لاتے ہیں میم سے تو پھر اس کے بعد اس کو چھپائی کرواتے ہیں چھپائی دو طرح کی ہوتی ہے ایک یہ نارمل چھپائی ہوتی ہے جو آپ کے نارمل کام پہ بنتا ہے موٹا موٹا بکھیا اور ساری چیتے رہتی ہیں پھر ایک جو ہے فینسی چھپائی ہو جاتی ہے فینسی چھپائی آپ کے بہت ہی مہین ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی ہوتی ہے اب فینسی چھپائی کے بعد پھر اس کے بعد کڑھائی ہونے چلا جاتا ہے کپلا آپ کا کڑھائی کا کام زیادہ تر گاؤں میں رہنے والی مہنائیں کرتی ہیں جو کی چھپائی کے اوپر سوئی اور تھاگوں کی مدد سے کڑھائی کرتی ہیں ایسا ہی ایک گاؤں ہیں سہلا مو جہاں آج سے دو سال پہلے لگ بھگ ہر گھر میں کڑھائی کا کام ہوتا تھا لیکن آج وہاں کچھ ہی گھروں میں کڑھائی کا کام کیا جاتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ بیتے ورش لگنے والا لوگ ڈاؤن تھا محنت کا صحیح دام نہ ملنے کے کارن کئی مہلاؤں نے یہ کام چھوڑ دیا دیرے دیرے جب لاک ڈاؤن لگ گیا جب سے کام ہم نے دیرے دیرے کر کے بند کر دیا اس میں کچھ ہم کو عام دنی نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم کام روک دیا ہے اس میں کیا ملتا بھئیہ کچھ نہیں ملتا ہے اس میں بنوانے لے جاتا پچاس روپے ملتے ہیں چھے سوکا ساڑھے چھے سوکا دیتے ہیں تو چھے سوکا بنوانے لے پچاس روپا لیتے ہیں کڑھائی کے بعد کپڑوں کو دھولائی کے لیے بھیجا جاتا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک مہنت کا کام ہے چکن کے کپڑے کو اچھے سے ساف کرنے کے لیے ڈیٹرجنٹ کے ساتھ ساتھ کیمیکل اور تیزاب کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے اسے سجانے کا کام اس میں ترہ ترہ کے موٹی اور میرر لگائے جاتے ہیں جس سے یہ کپڑے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں دراصل کاریگر کئی چیزوں کے استعمال سے چکن کے کپڑے کو سجایا کرتے ہیں جیسے کی مکریش، کامدانی، بادلہ، سیکوین اور بیڈ ایسے ہی ایک کاریگر نے اپنا انبھاو گاؤں کنیکشن کے ساتھ ساجہ کیا چکن کا یہ ہم جو ہے زری پہ کام کر رہے ہیں کردانے کا بہت برسوں سے بناتے چلے آ رہے ہیں کم سے کم بیس سال بس یہ ہے پہلے چکن کلین کپڑے پہ یہ کام ہوتا تھا اب جو ہے چکن بنا گئے اس کے بعد یہ زری سے آری سے جو ہے آری کی سوئی سے کام ہوتا تھا لب ڈان کے بعد سے پھرحال تو زیادہ رہات نہیں ملی ہے لیکن یہ سب چل رہا ہے گریب آدمی کو سب سے زیادہ مہنگائی توڑتی ہے باقی اب دیکھیں عید کے بعد کیا بھی کاس ہوتا ہے جو لوگ اپنے خنر سے دوسروں کا پہرن سجاتے ہیں وہ انگلیاں جو رنگ برنگی ساڑیوں ڈوبٹوں اور کھڑتوں پر کچھے دھاگوں سے کڑھائی کرتی ہیں ان کا خیال کس پرکار رکھا جائے یہ ایک جنتن کا وشہ ہے موسیقی 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 موسیقی